یہ امیلی کی چٹنی یہ دیکھیں جی بہت ہی بہترین اور بہت ہی گھاڑی بنی ہے ماشاءاللہ ابھی گھرہ میں یہ دیکھیں جی آپ اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں کسی جار میں ڈال کے کسی پلاسٹک کے باکس میں ڈال کے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا بہترین ہے اس کو بنایا کیسے چلیں جی چلتے ہیں ریسیپی کی طرف بہت ہی آسان ٹپس ہیں انشاءاللہ ریسیپی پورے دیکھیں ویڈیو آپ کو سمجھ میں آجائے گا اس کو کتنا آسانی سے بنایا ہے ہاں جی میں آپ لوگوں کے ساتھ امیلی کی چٹنی کی ریسیپی شیئر کریں لگا یہ دیکھیں جی امیلی چٹنی کی سب سے پہرے جی ہم نے امیلی بھول میں ڈال دیئے اب یہاں پر اس کے پانی ڈال دوں گا اور اس کو بھگو کے کم از کم آدھے پونے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گا ہاں جی چک کرتے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ امیلی کو بھگو کے کتنا ٹائم ہوگی ہے اب اس کو پانی چھان لیں گے ہاں جی یہ دیکھیں یہ کچھرا نکلا ہے یہ بریق چھانی سے میں نے چھان لیا ہے اب اس کو ویسٹ کر دیں گے اب یہاں پر جو میں نے نکالا ہے اس کو گرین کر لیں گے اور اس کے بیج میں نے نکال دی ہے اس کو دھروک کر دیں گے ہاں جی اب اس کو گرین کر لیں گے یہ تھوڑا گاڑا ہو گیا ہے اس کو تھوڑا سا پانی آٹ کریں گے پھر اس کے بعد اس کو ڈرین کریں گے ہاں جی یہ دیکھیں میرے پاس یہ بری چھانی ہے اب اس کو ڈرین کر لیں گے اس کو میں نے جو گرین کیا تھا اس کے بعد اب چمچ کی مجھ سے یہ دیکھا جی اس کے اندر بھی تھوڑا تھوڑا کچھرا رہ جاتا ہے تو اس کو جو اینک کریم کرنا ضروری ہوتا ہے سکر پر کتنا سارا کچھرا نکلتا ہے وہ نکل جائے گا تو اچھا ہے آپ کا جو ہے نا امیلی کی چٹنی بہت اچھے پرکے سے تیار ہوگی یہ دیکھیں میں نے اس کو جو ہے نا چولے پر رکھ دیا یہ دیکھیں میں نے اس کو چولے پر رکھ دیا اب یہ پک رہا ہے تب تک میں جانا اس کے اندر جو جو ڈالنا ہے وہ تیار کر لیتا ہوں ہاں جی ایک پلیٹ کندر اب میں جانا ایک چمچ زیرہ لے لوں گا سابت زیرہ ہے اور یہاں پر کالی مچھی آدھا چمچ لے لوں گا میں کرش کی ہوئی ہے اور یہاں پر جو مہنے اٹھا میں وہ الائچی کا الائچی کا پوڑ رہا ہے یہ بھی تھوڑا سا میں لے لوں گا اور لال مچھی لے لے لیں آدھا چمچ لال مچھی کا لے لوں گا یہ دیکھا جی اب اس کو میں مزید گرینڈ کر لوں گا سب چیزوں کو ہاں جی مکسی کے اندر اب میں جو ہے نا آدھا چمچ لال دوں گا اور تھوڑے سے سوڑ بھی اٹھ کر دوں گا یہ دیکھا جی اسے ٹیسٹ آپ کا اور بھی اچھا ہو جائے گا اب اس کو گرینڈ کر لیں گے ہاں جی یہ دیکھیں اس کو گرینڈ کیا ہے یہ کچھ اس طرح سے تیار ہو گیا ہے اور ہم اس مسالہ اس کو پریٹ میں ڈال لیں گے یہ دیکھیں جی بہت ہی زبرس ہمارا مسالہ تیار ہو چکے اب یہ مسالہ بھی میں جو ہے نا اس کے اندر اٹھ کر دوں گا یہ دیکھا اچھی طرح مکس کر لیں گے اس سے جو ہے نا آپ کا بہت ہی زبرس بہت ہی بہت ہی زبرس بنتی ہے اب یہاں پر میں گوڑ بھی میں نے رکھا ہوئے گوڑ بھی ڈال دوں گا ہاں جی یہ دیکھیں گوڑ میں نے جو ہے نا کر لیا چوب اب اس کو بھی اس کے اندر اٹھ کر دیں گے گوڑ آپ اپنے صاحب سے جو ہے نا کاملے زیادہ کر سکتے ہیں ہاں جی گوڑ میں نے ایک پاؤج سے کم تھوڑا جاتا تھا دو سو گراب جترہ اب یہاں پر میں چار پانچ چمچ چینی کے بھی اٹھ کر دوں گا اس کو چیک کرنا ہے جب جتنا کھٹا آپ کو چاہیے اسی صاحب سے اس کے اندر چینی اٹھ کر سکتے ہیں اگر کھٹا زیادہ چاہیے تو چینی یا گوڑ کم کر دیں اگر کھٹا کم چاہیے تو پھر چینی اور گوڑ آپ زیادہ اٹھ کر سکتے ہیں اب اس کو ہلکی پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے ہاں جی یہ دیکھیں یہ ابھی مہتیرہ ہمارا گاڑا ہو رہا ہے اس کو اور بھی مزید ہم لوگ گاڑا کریں گے یہ جو میں نے الائچی کا پورٹر ڈال لیا یہ شاید اس کا جو ہے نا یہ ہے لیکن اس کی خوشبو بہت پیاری ہے ٹیسٹ بھی بہت پیار ہے یہ دیکھیں اس کو اور بھی گاڑا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں مزید گاڑا کر رہی ہیں ہاں جی یہ دیکھیں چیک کرتا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بلکل بہترین آپ اس سے مزید بھی گاڑا کر سکتے ہیں لیکن مجھے اس طرح چاہیے یہ دیکھیں امیلی کی چٹنی ہماری تیار ہو چکی ہے ابھی میں اس کا سٹوپ بند کر دوں گا اور آپ کو ڈیش آٹ کر کے دکھاتا ہوں ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں امیلی کی چٹنی ہماری تیار ہو چکی ہے بہت ہی زبرست بنی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ جو مثالیں اس کے اندر ڈالیں ہیں لال مرچ جزیرہ سانف اور کالی مرچ اور اس کے ساتھ لال مرچ ڈمک اور جو ہے نا اس میں الائچی کا پورٹر میں نے ڈالے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا گیا یہ دیکھیں جو ماشاءاللہ آپ بھی اس ریسیپی کو اپنے گھر پہ ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ بہت مزا آئے گا آپ اس کو پاپڑی چارٹ چنہ چارٹ فروٹ چارٹ سب کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جو اس کے ساتھ ہی ریسیپی کو اکستعم کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس ریسیپی کے ساتھ پہ راضی رکھیں تمہیں دوں گا تب تک اپنا اپنی فیملی کا اپنی صدروں کو خیال رکھیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ